اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لمنے کیونکہ بجلی نہیں ہے اور ساری توجہ بجلی کے اوپری مرکوز ہیں کہ how we can get it back تو کوسٹن آپ سے بھی کیا جا رہا ہے یہ کہ یہ بجلی کو کیسے واپس لائیں اور یہ جو سی این جی کی لوڈ شیڈنگ ہے کیسے لائیں نیچرل ریسورسز کو کیسے ہم دوبارہ اسی سطح پر لائیں کہ ہماری معیشت بھی سٹرانگ ہو ملک بھی ترقی کریں عوام بھی خوشحالی کی راہ پر گام سنو اور یہ جو عوام اندھاس ہے یہ بھی سکون سے سو رہی ہو دن کا جو چین ہے وہ بھی برباد ہے اور رات کی جو نیند ہے وہ بھی حرام ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے ملاوٹ اپنی جگہ ہے جھوٹ فراد اپنی جگہ ہے تو آج اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ چونکہ امرجنسی لائٹ اور آئی فون کا استعمال جو ہے اس سے دیکھیں کہ آپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے بات بھی ہو رہی ہے اور سوال بھی ہو رہے ہیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوں تو ایک چیز اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی چونکہ جو عذابِ الٰہی کی قسمیں ہیں اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کونسی ایسی بات ہے جو غیر اسلامی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور ہم کیے جا رہے ہیں تو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے بات کے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ ملاوٹ سے چھوٹ سے فراد سے ہرہ پھری سے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے غیبت کہ جو وہاں حاضر ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں بات ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمان اپنے سگے بھائی کا گوشت نہ کھائے یعنی غیبت اتنی بری چیز ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا تو دنیا میں ایک ایسی قوم بھی مجود ہے جو کہلیں کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت نہیں کھاتی یعنی قوم مجود ہے جو گوشت کھاتی ہے انسانوں کا انسان نہیں گوشت کھایا جاتا ہے